جب سیدہ میں شہید رحمت اللہ علیہ وہ شکست ہوئی اور وہ شہید ہوئے تو رنجیس سنگھ کے لشکر کی قیادت اس کا بیٹا شیر سنگھ کر رہا تھا تو جب اس نے آکے سنایا تو کہنے اے تو سید پتر نو مار لتا تو سکھ راج ختم کر دیتا رنجیس سنگھ نے کہا تو انہیں سکھ راج ختم کر دیتا اور آج ہماری زبانوں سے تذکریں مٹ گئے اللہ کے رسول کی اولاد کی اور ایک سکھ کہہ رہا ہے اور تو سکھ راج مٹا دیتا تو سید دی اولاد نو قتل کر دیتا عزت امام حسین وزی اللہ تعالیٰ عنہ تو آئے ابو فریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں اسے ملاقات کے لئے تو ان کے پاؤں وہ بار آلو تھے تو ابو فریرہ نے اپنی پگڑی اتاری اور اس سے پاؤں صاف کرنے لے کہا عزت کیا آپ کیا کر رہے ہیں میں چھوٹا ہوں بہت آپ بڑے ہیں بڑے کا بیٹا مجھے نہ روک میں نے ان پاؤں کو نبی کے سینے پر دیکھا ہوا آج ان کی بات کرنا جرم ہو گئے تم میرے بچوں سے نفرت کرو یا ان کی تعریف ہی نہ کرو میرا دل بچے گا جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکوں کی ٹھنڈک میرے چندت کے پھول اُزَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي اُزَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي تین دفعہ کا میری اہلِ بیت کا شیار کرنا میری اہلِ بیت کا شیار کرنا کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زبا کر دیں گے ایک کو زہر سے تڑپا تڑپا کے مار دیں گے رنجیز سنگھ نے کہا تو نے سید کو قتل کیا تو نے سکھ راج ختم کر دیا اٹھارہ سو انتالیس میں رنجیز سنگھ مرا کھڑک سنگھ بنا وہ شراب کی کسرت میں دو تین سال میں مر گیا اس کے بعد نونحال سنگھ بنا بیٹا ہی تھا اس کا وہ بھی شراب کی کسرت میں جوانی میں مر گیا پھر تیسرا شیر سنگھ بنا جس نے سید صاحب کو قتل کیا تھا اس کو سکھوں نے قتل کر لیا قتل ہو کے مرا پھر اس کے بعد دلیب سنگھ بنا تو انگریزوں نے وہ بالکل ختم ہو گئے تھے سکھوں کی طاقت تو دلیب سنگھ کے ظور میں انہوں نے پنجاب پہ قبضہ کر لیا اور دلیب سنگھ اس وقت صرف کوئی سولہ سال کا تھا تو اس کو انہوں نے انگلینڈ بھی دیا کہ وہاں تمہیں ہم تعلیم دلائیں گے تو ایک غیر مسلم کہتا ہے تو انہیں سید کو قتل کیا تو انہیں سکھ راج مٹا دیا چند سالوں میں سکھ راج کا نام و نشان مٹ گئے سات عام علیه سات عام علیہ سید Black سترق موسیقی